اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہوس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمی اللہ دعود ابباسی ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جامعہ ترشید کے سینئر مفتیان اکرام پر مشتمل ایک پینل ہے جن سے ہم آپ حضرات کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے بارے میں شریع رہنمائی حاصل کریں گے تو سب سے پہلے میں آج کے پینل کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی اسدللہ شہباز صاحب ہیں آپ شعبہ تخصوصات کے نائب مسئول اور اسسسنٹ ڈائریکٹر ہیں اس کے علاوہ جامعہ ترشید کے استاذ الحدیث ہیں اور اس کے علاوہ جغرافیہ اور فلکیات میں ید اطولہ رکھتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی عابی شاہ صاحب ہیں آپ شعبہ تخصوص في فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعہ ترشید کے سینئر استاذ اور حلال فوڈ انڈسٹری کی معروف اور مشہور شخصیت ہیں ہمارے آج کے تیسرے مہمان مفتی نویداللہ صاحب ہیں آپ بھی جامعہ ترشید کے سینئر مفتی اور جامعہ ترشید کے سینئر استاذ ہیں تو ناظرین کرام آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آج کے پہلا سوال شاہد حسین صاحب نے پوچھا ہے اور یہ سوال مفتی صدی اللہ شہباز صاحب سے ہے سوال ان کا یہ ہے کہ خطنہ کرنے کا کیا حکم ہے اگر کوئی نہیں کرے تو کیا حکم ہے نیز اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ہی خطنہ کیا ہوا آئے تو اس کا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطنہ یہ سنت ابراہیمی علیہ الصلاة والسلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے سب سے پہلے خطنہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا اور مشاعر اسلام میں سے اس کو قرار دیا لہذا اب بھی خطنہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے اور باقی ہے کہ کسی نے نہیں کروایا تو اس کے لئے کوئی عمر متاجین نہیں ہے جس عمر میں بھی وہ اس کو خطنہ کروانا چاہیے یہ سنت موقعہ ہے اور بہت سے بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ اگر کوئی خطنہ نہیں کرواتا تو گندگی وغیرہ جمع ہونے کا احتمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماری بھی لگ جاتی ہے اس وجہ سے یہ طریقہ اسلام ہے اور خطنہ کروانے چاہیے باقی ہے کہ اگر کوئی بچہ بغیر خطنہ شدہ پیدا ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے تو وہ خطنہ شدہ جب پیدا ہو گیا کیونکہ اصل مقصد خطنہ کرنا ہی ہے اور وہ پہلے سے ہوا وہ ہے لہذا دوبارہ خطنہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی کو یہی سمجھا جائے گا کہ خطنہ ہو چکا اس کا اگلا سوال سعودی عرب سے حافظ آمیر صاحب نے پوچھا ہے کہ دوستوں میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے تین چار دن بعد بیوی کے ساتھ خلوت میں گزرے وے لمحات اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کیا شرعان ایسا کرنا درست ہے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من شر ناس منزلتن اند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الامرأتہی وتفضی الائی ثم ینشر سر صاحبی ہی کہ سب سے زیادہ گندہ شخص قیامت کے دن جو شرعان سب سے برا شخص قیامت کے دن وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے اور پھر صبح لوگوں کو یہ بتاتا پھرے کہ میں نے رات کو یہ کیا تھا اس کے اوپر بہت سخت قسم کی گوئی ہے کہ وعید احادیث میں وارد ہوئی ہے لہذا یہ کام بہت بڑا گناہ ہے یہ روایت بھی مسلم شریف میں موجود ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اگر کوئی دوسرا ایسی بات کرنا چاہے بھی تو دوسرے دوستوں کا چاہیے کہ اس کو منع کریں کہ یہ کام جائز نہیں ہے حرام کام ہے اس سے بچنا چاہیے اگلا سوال کرک سے عثمان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ہمبستری کرے تو اس کا نکاٹ ٹوٹ جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے دیکھیں غیر فطری طریقے سے لہذا اس سے بچنا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے باقی ہے کہ اگر کسی نے یہ کبھی عمل جو کہ حیوانی عمل حیوانات بھی اس طرح نہیں کرتے جو حیوانی عمل سے بھی نیچے گرہ پڑا عمل ہے اگر کسی نے یہ عمل کر لیا تو اس کے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہ بہرحال اس کو ہوگا اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس کے جگہ پر اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کے ساتھ صدقہ بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ گناہ دھل جائے کیونکہ یہ نیک عمل کرنے سے گناہ اور خطیات اور صحیحات دھل جاتی ہیں تو اس لیے اس کو صدقہ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے اگلا سوال پشاور سے شعیب صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کیا ان کی شادی ہوگی اور جب ان کی وفات ہوگی تو ان کو کہاں دفن کیا جائے گا جی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کا نکاح بھی ہوگا اور پھر جب وفات ہوگی تو وفات کے بعد ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدفن ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذروزہ اتھر ہے وہاں تین قبریں پہلے سے موجود ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور چوتھی قبر کی جگہ وہاں باقی ہے لہذا حضرتیسہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو وہاں دفن کیے جائے گا اگلا سوال شیخ ریاض صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے پوچھا ہے کہ مرہوم کی تین بیٹیاں بیوی اور چار بائی ہیں ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا بیوی کو آٹھمہ حصہ ملے گا اور کل مال کا آٹھمہ حصہ بیوی کو دے دیا جائے گا اور دو سلس یعنی دو سلس جو ہے نا وہ دو تہائی حصہ وہ دے دیا جائے گا بیٹیوں کو باقی جو بچے گا وہ بھائیوں کے اندر تقسیم ہوگا اگر بہنیں بھی ہیں تو بھائی بھی ہیں تو اسبع بن کے لڑکی کو کہہ رہا اور لڑکے کو دھو رہا یہ دیا جائے گا حالبتہ یہ ذہن میں رہے اگر والدین میں سے کوئی زندہ ہوگا تو پھر ان کو بھی بھائیوں کے حصہ نہیں مل سکتا ہے بھائی پھر محروم ہو جائیں گے اس لیے یہ دیکھ لیے جائے گا اگر والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو پھر دوبارہ سوال کریں اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر ترطیب یہی ہوگی کہ بیوی کو آٹھمہ حصہ ملے گا اور دو سلس مل جائیں گے بیٹیوں کو اور باقی بھائیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا اگلا سوال سعودی عرب سے محمد علیہ صاحب کا ہے کہ اگر باپ اپنی جائدات میں سے بیٹی کو حصہ نہ دے تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے بیٹی کو حصہ دینا ضروری ہے اگر دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ زندگی میں حصہ نہیں دے رہا تو زندگی میں تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ ہوتا تو حبہ کے حکم میں ہے لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی اولاد میں کوئی مال تقسیم کرتا ہے یا حدیعہ دیتا ہے تو سب کے اندر برابری کرنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا تو اس کی وجہ سے محبت بچوں کی اس والد کے ساتھ کم ہو جائے گی جس کو انہوں نے کم دیا ہے تو لہذا برابری کرنی چاہیے ہاں البتہ اگر وہ زندگی میں سارے بچے راضی ہیں اور یہ کہ چاہتے ہیں کہ چلو ہمیں بیٹیوں کو اتنا متعین مقدار میں دے دیا جائے باقی بچوں کو دے دیا جائے اور اس پر وہ سارے راضی بھی ہوں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنی رضا مندی سے ہاں البتہ اگر یہ فوت ہو چکا ہے یا پھر زندگی میں مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ تاکہ بیٹیوں کو نہ ملے کیونکہ بیٹیوں کو ملنے کا مطلب یہ گا کہ یہ سارا مال جو ہے نا وہ دامادوں کے پاس چلا جائے گا اس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ داماد کے پاس مال کیوں چلا گیا تو اگر اس نیت سے اس نے بیٹیوں کو محروم کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا حق مارنا ہے اور اس کے آخرت میں پکڑ بھی ہوگی اور فوت ہونے کے بعد اگر یہ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد جو میراس ہوتی ہے وہ کیونکہ خود والی تقسیم نہیں کر رہا ہوتا پیچھے والے ورسہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں پھر تو بیٹیوں کا حق کے لازم اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو لہذا بیٹیاں وہ حق وصول کر سکتی ہیں کسی طرح بھی ظاہر ہے بھائی ہی ہوں گے جو ان کا حق روکیں گے تو بھائیوں سے وصول کر سکتی ہیں اور ان کا پورا مکمل حق بنتا ہے یہ ایسے یہ جیسے کہ ان کی ذاتی ملکیت کے اوپر کسی نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہو اگر کسی کی ذاتی ملکیت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا جتنا گناہ ہے اتنا ہی ان کے حق کے روکنے کا گناہ بھی ہوگا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے اور یہ سوال اپٹ آباد سے نسیم صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ کیا عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدد بھی گزر جائے تو کیا اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اس سلسلے میں شہری طریقہ اکار کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وہ طلاق جس میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے وہ صرف وہ طلاق ہے جو طلاق وغیر طلاق طعا لا مقاف کے مادے سے جو الفاظ ہیں وحضی الفاظ طلاق کے صرف اس میں رجوع کا حق ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ رجوع کا حق صرف عدد کے اندر اندر ہوتا ہے اگر عدد ختم ہو جائے تو اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے تو یہاں اگر تین منسز گزر گئے ہیں جو عدد کا پیریڈ ہے تو اس کے بعد اب رجوع تو نہیں ہو سکتا البتہ نئے مار پر گواہوں کے سامنے دوبارہ باہمی رضا مندی سے نکاح ہو سکتا ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال آمیر بشیر صاحب کا ہے کہ بچہ گود لینے کے مسائل ذکر فرما دیں جی بچہ گود لینے جائز ہے اور اس کا اسلام سے پہلے بھی رواج تھا لیکن اس معاشرے میں جب کوئی آدمی کسی کو متبنہ بنا لیتا تھا تو وہ بلکل اسی طرح سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ تمام معاملات میراس وغیرہ کے اندر وہی حقیقی بیٹے والے معاملات کیے جاتے تھے تو اسلام نے آ کر اس کو جائز تو رکھا لیکن یہ احکامات دیئے کہ یہ جو متبنہ ہوتا ہے یہ حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتا قرآن نے اس کو کہا ذالکم قولکم بی افوائیکم کہ یہ صرف تمہارے موں کی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ حقیقتا بیٹا نہیں بن جاتا تو اس لیے احکامات میں اس کے ساتھ حقیقی بیٹے والا برتاو کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے مثلا اس کی نسبت کرنا بطور والد کے کسی کا نام اس کے ساتھ کاغذات میں لکھنا اور نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے اسی طرح میراس کے احکام میں اس کو حقیقی بیٹے کی طرح قرار دینا اور اس کو میراس کا مستحق قرار دینا یہ شرن جائز نہیں ہے تیسرے پردے کے حکامات ہیں پردے کے حکامات میں بھی اگر وہ محرمیت کا کوئی رشتہ اس کا دودھ وغیرہ کے حوالے سے نہیں ہے تو اس سے پردے کا احتمام کرنا بھی ضروری ہے بالغ ہونے کے بعد اس سے پردے کے حکام ہوں گے تو یہ جو شریح حدود ہیں ان شریح حدود کی ریایت رکھ کر کسی کو متبنہ بنانا وہ جائز ہے اور اس کے حوالے سے یہی اہم اہم احکام ہے اگلا سوال امریکہ سے ہے اور یہ پوچھتے ہیں شریعت میں بدعا دینے کا کیا حکم ہے جبکہ کسی کا گھر میاں بیوی میں جدائی کر کے توڑا ہو اور دل بہت دکھی ہو جی عامالات میں کسی مسلمان کو بدعا دینا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ مظلوم ہو اور کسی نے اس پر ظلم کیا ہو اور اس مظلوم کے لیے ظالم سے بدلہ لینے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ بدعا دیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اتنی ہی تکلیف کی بدعا کرے جتنی تکلیف اس ظالم نے اس کو پہنچائی ہے اس سے زیادہ کی بدعا کرنا جائز نہیں ہوگا دوسرے یہ ہے کہ صرف اس ظالم کے لیے بدعا کر سکتے ہیں اس کے اولاد کے لیے یا خاندان کے لیے جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نسلوں کو ایسا کر دے تو وہ جائز نہیں ہے کسی کے ظلم کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں وغیرہ خاندان کے دوسرے لوگوں کو یہ بدعا کرنا یہ حد سے تجاوز ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا اور چونکہ جب ایک آدمی نے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب وہ بدلہ لینے پہ آتا ہے تو وہ انصاف سے پھر کام نہیں لیتا حد سے تجاوز کر ہی لیتا ہے تو اس لیے عام آلات میں یہی ایک مومن کو یہی طرز عمل رکھنا چاہیے کہ وہ اگر مظلوم بھی ہو تو وہ کسی کو بدعا نہ دے بارال اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا کہ تمہیں کوئی سزا کسی نے کسی نے ظلم کسی نے کیا ہے اور پھر بھی اگر کوئی آدمی سبر کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو لانتان کرے لئیس المؤمن باللعان ولا بالتعان ولا الفاحش ولا البذی کہ مومن جو ہے وہ لانتان کرنے والا بدعائیں کرنے والا نہیں ہوتا تو اس لیے سبر سے کام لینا چاہیے اور سبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیتے ہیں تو عظیمت کا درجہ تو یہ ہے کہ سبر کیا جائے بارحال اگر کوئی مظلوم ہو تو وہ اپنے مظلوم ہونے کی حد تک بدعا اگر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہو جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال حیدر آباد دکن سے مشتاق احمد صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ حلال جانور کے جو سات آزا مکروہ ہیں کیا وہ غیر مسلم کو فروخت کیے جا سکتے ہیں جبکہ غیر مسلم ان کو بہت شوق سے کھاتے ہیں جو چیزیں شرعان حرام ہیں ان کو خود کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح اس کو کسی اور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے مثلا فقائے کرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حرام چیز جانور کو نہیں کھلا سکتے ہیں البتہ اگر کسی جگہ رکھ دی جائے اور جانور اس کو آ کے خود کھالے تو اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ سات آزا جو جانور کے ہیں یہ اگرچہ پاک ہوتے ہیں ناپاک نہیں ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اس کو خارجی استعمال کے لیے خریدے تو اس کے ہاتھ ان کو بیچا جا سکتا ہے بہرحال جس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اس کو خارجی استعمال کی بجائے داخلی استعمال کے لیے کھانے کے لیے خرید رہے تو اس کے ہاتھ اس کو سودا کرنے سے بچنا چاہیے اگرچہ وہ غیر مسلم ہو اس کو نہیں بیچنا چاہیے اگلا سوال دوبئی سے متیولہ صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا کسی غیر مسلم کا جھوٹا کھانا کھایا جا سکتا ہے نیز اگر کوئی غیر مسلم کھانے پر بلائے یا گھر پر کھانا دے تو اس کی دعوت یا کھانا قبول کیا جا سکتا ہے جی غیر مسلم کا جھوٹا اگر پاک ہو اور اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ پاک ہے یا غالب گمان یہ ہو کہ وہ پاک ہوگا تو اس کو کھا سکتے ہیں جہاں تک غیر مسلم کی دعوت قبول کرنے کا مسئلہ ہے تو اگر ایک دو مرتبہ ہو کھانا کھایا ہے البتہ مداومت اس پر کرنا مکروح ہے اس لیے کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ محبت کا اور دوستی کے تعلق میں آ جاتا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے محبت اور دوستی کا تعلق رکھنا جائز نہیں اگلی سوال کراچی سے امبرین صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں الماری سے البرم نکلے جس میں مرہوم لوگوں کی تصاویر ہوں الماری سے البرم نکلے جس میں مرہوم لوگوں کی تصاویر ہوں تو اس البرم کا کیا کرنا چاہیے بس جی البرم جو ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایسی تصاویر کا ہے جو پرنٹڈ ہیں اور چھپے ہوئے جو تصاویر ہوتی ہیں کاغذ پر پرنٹ تصاویر جو ہوتی ہیں وہ بالاتفاق تصاویر ہیں اور ان کا رکھنا استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو الماری سے اگر البرم نکلا ہے تو اس کو جلا دینا چاہیے زائے کر دینا چاہیے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی نویداللہ صاحب سے ہے اور یہ سوال ممبئی سے احمد صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ حمل اگر خود سے گر جائے تو اس صورت میں جو خون جاری ہوگا وہ حیث شمار ہوگا یا نفاس نیز اگر ابورشن کیا جائے تو اس صورت میں جاری ہونے والے خون کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں اگر وہ بچے کے آزا بن گئے ہو تو پھر یہ خون نفاس شمار ہوتا ہے اور اگر بچے کے آزا نہ بنے ہو تو پھر اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ وہ خون نفاس کا تو نہیں ہوگا البتہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں حیث بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں یعنی وہ تین دن تک ہو اور خاتون کے وہ دن جو ہے وہ حیث والے دن ہو کم از کم طہارت کے پندرہ دن گزر چکے ہو تو اگر حیث بننے کی صلاحیت ہو تو یعنی حیث کے دن ہو تو وہ حیث شمار ہوگا اور اگر یہ بھی نہ ہو یعنی تین دن تک نہ ہو یا وہ پاکی کے دنوں میں یہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ بیماری والا خون شمار ہوگا جس کو استحاذہ کہتے ہیں اس حالت میں پھر وہ اپنی نماز روزہ وہ جاری رکھ سکتی ہے اگلا سوال سعودی عرب سے صفی اللہ صاحب کا ہے کیا بغیر موضوع کے آزان دینا جائز ہیں یہ آزان دینا جائز ہے بغیر موضوع کے اور آزان ہو جاتی ہے اس میں حرج نہیں ہے البتہ موضوع کے ساتھ آزان دینا یہ بہتر ہے اور مستحب ہے سواب ہے بلال احمد صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے دوران سنتیں پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں فجر کی سنتوں کی بہت اہمیت ہے اس لیے جب آدمی وہاں پہنچ جائے تو اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں جماعت پالوں گا فرض نماز پالوں گا تو پہلے سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے اور اگر ایسی حالت میں وہ پہنچا ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ وہ جماعت نکل جائے گی تو پھر اس صورت میں سنتیں چھوڑ کے فرائز پڑھ لیں فرائز میں شریک ہو جائے اگلا سوال گجرہ والے سے محمد عمران صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ایک آدمی جماعت کے نماز میں صف کے درمیان کرسی رکھ کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے کیا اس سے صف ٹوٹ جاتی ہے یا صف کے کونے میں کھڑا ہوا جائے بہتر تو یہ ہے کہ وہ صف کے کونے میں کھڑا ہو صف کے درمیان میں اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اگرچہ وہ نماز ہو جاتی ہے تاہم اس میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اگر وہ کرسی صف کے برابر میں رکھتا ہے تو یہ خود صف سے آگے نکل جاتا ہے اور اگر کرسی پیچھے رکھتا ہے صف کی برابری کے لئے تو یہ پچھلی صف والوں کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو صف کے آخر میں وہاں کھڑا ہونا چاہیے تو نماز ہو جاتی ہے اگلا سوال بنت اقبال صاحبہ کا ہے برطانیہ سے یہ پوچھتی ہے اگر جاندار کی تصویر والا کپڑا ہو مگر آنکھیں واضح نہ ہوں تو اس میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں جاندار کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروح ہے اور فقط آنکھیں مٹھا دینا یا آنکھیں نظر نانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کی جو پوری شکل ہے وہ مٹھانا اور غیر واضح کرنا ضروری ہے تو اگر صرف آنکھیں نہ نظر آ رہی ہو باقی شکل پوری نظر آ رہی ہو تو اس صورت میں نماز مکروح ہوگی اگلا سوال بنت عبداللہ صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں فرض نماز کی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی صورہ اخلاص شروع کر دی پوری صورہ پڑھ کر یاد آیا کہ صورہ فاتحہ نہیں پڑی چنانچہ اسی وقت صورہ فاتحہ پڑھ کر دوبارہ صورہ اخلاص پڑھی اور آخر میں سجدہ ساہو کر لیا کیا نماز درست ہو گئی جیہا نماز درست ہے اس صورت میں یعنی انہوں نے ترتیب دوبارہ صحیح کر لیے کہ پہلے فاتحہ پڑھ کر پوری صورت پڑھ کے اور آخر میں اس وجہ سے جو سجدہ ساہو بھی لازم ہوا تھا وہ بھی کر لیا ہے تو نماز ہو گئی ہے درست ہے نماز جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی عصداللہ شہباز صاحب سے ہے اور یہ سوال عبداللہ صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے مجھ پر حج فرض ہے لیکن اگر میں سعودی حکومت کی اجازت کے بغیر یعنی چوری چھپے حج کروں تو کیا صحیح ہوگا یا نہیں یعنی فرض حج ادا ہوگا یا نہیں کیونکہ اگر تصریح بتائیں گے تو حج تصریح بنائیں گے تو حج پر تقریباً چھ ہزار ریال خرچہ آتا ہے اور اگر غیر قانونی طریقے سے جائیں تو ٹیکسی والا ایک ہزار ریال لیتا ہے اور کسی دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ چھوڑ آتا ہے جبکہ زیادہ تر لوگ غیر قانونی طریقے سے ہی حج کرتے ہیں دیکھیں یہ غیر قانونی طریقے سے حج کرنا اور یہ کیونکہ حکومت کے ایک جائز قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس جائز قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو اس کا گناہ ہوگا اگرچہ اس کے پیسے بچ جائیں گے لیکن آخرت میں اس کا گناہ ہوگا تو آخرت کے گناہ کو اگر یہ ترجیح دیتا ہے پیسوں پر تو بہت بڑی دلیری اور بہادری کی بات ہے تو لہذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پیسے کچھ زیادہ خرچ کر لیے جائیں اور اس کی بجائے جو قانونی طریقہ ہے اس کو استعمال کیے جائیں اس کو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھ ہزار ریال خرچ آئے گا چھ ہزار ریال ایک لاکھ اسی ہزار روپے ہمارے اعتبار سے یہاں پاکستان سے بنتے ہیں تو جبکہ یہاں سے جو حج کیے جاتا ہے جو سرکاری حج سب سے کم ترین ہے وہ بھی تین لاکھ سے کم کا نہیں ہوتا تو ان کو تو ایک لاکھ اسی ہزار روپے میں حج مل رہا ہے تو اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ ایک لاکھ اسی ہزار روپے میں حج کر کے میں اپنی جان چھوڑا رہا ہوں تو اگر یہ اس طرح چوری چھپے حج کرے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن گناہ بہرحال اس کو ہوگا تو اگر یہ گناہ کما کر حج کرے گا تو اس کا جو گناہ ہوگا اس کا آخرت اگر برداشت کرنے کی اس کے اندر حمت ہے تو کر لے اگر نہیں تو پھر ان کو قانونی طریقے سے ہی حج کرنا چاہیے اگلا سوال کراچے سے ام محمد صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں اگر کسی عورت کا شوہر اپنے پیسوں سے عورت کے ساتھ حج کے لئے تیار نہ ہو تو کیا عورت پر شوہر کا خرچہ بھی واجب ہے نیز اگر عورت شوہر کے ساتھ جائے یا کسی دوسرے محرم کے ساتھ جائے تو شوہر اس کو سفر کا نفقہ دے گا یا نہیں پہلی بات کہ شوہر کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے یا نہیں ہے تو شوہر کا خرچہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے یہ انتظار کرے گی اگر کوئی دوسرا محرم میسر ہو گیا تو اس کے ساتھ حج کے لئے چلی جائے اور اگر دوسرا محرم میسر نہیں ہوتا تو پھر یہ وسیعت کر جائے اور اس کے بعد پھر حج بدل کروا دیے جائے گا فوت ہونے سے پہلے پہلے وسیعت کر جائے اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ اگر عورت جاتی ہے تو اس کا نان نفقہ اس شوہر کے ذمہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو عورت کا نان نفقہ بیوی کا واجب ہوتا ہے شوہر کے ذمہ لیکن اس وقت جبکہ وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہو یہ گھر سے چری جائے کہ سفر کے اوپر اگر جا رہی ہے اگرچہ اس کی اجازت سے جا رہی ہے تو اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے لہذا یہ اپنا ہی پورا خرچہ کرے گی اگر جانا چاہتی ہے تو اگلا سوال کراچی سے عبداللہ صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر والدین مسجد جانے سے منع کریں اور کہیں کہ گھر میں ہی نماز کی جماعت کر لو تو کیا کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین اس کو منع کیوں کر رہے ہیں اس کا کوئی سبب دیکھا جائے اگر واقعتاً کوئی شرعی سبب ہے تو پھر تو ان کا منع کرنا ٹھیک ہوگا ظاہر ہے جبکہ وہ نماز کی بھی اجازت دے رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں لیکن گھر میں پڑھنے کا اسرار ہے تو غالب یہ ہے کہ کوئی ایسا خارجی سبب ہوگا جس کی وجہ سے مسجد میں جانے سے روکتے ہیں اگر واقعتاً کوئی شرعی سبب ہے پھر تو ان کی بات ماننا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شرعی سبب نہیں ہے ویسے ہی ان کو کوئی اور مسئلہ ہے اور فقط اس کو مسجد میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو کیونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہو واجب ہے تو لہذا ایک واجب کو ترک کرنا محض والدین کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے لہذا والدین کی نافرمانی اس کام کے اندر جائز ہوگی کیونکہ لا طاحت علی مخلوقن فی معصیت الخالق کہ خالق کی معصیت میں اور اس کی نافرمانی میں اس مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے لہذا اس کو اطاعت نہیں کرنی چاہیے ہاں الوطہ اگر کوئی واقعتاً سبب ہے اس کے روکنے کا شرعی وجہ ہے تو پھر وہ بتا کر پوچھ لیا جائے مسئلہ کہ اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں تو پھر ان کو جواب دے دی جائے گا اگلا سوال انگلینڈ سے محمد خان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں یہاں ایک مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں اگر میں کبھی عشاء کی جماعت کے وقت پہنچوں تو کیا ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں یا پہلے مغرب کی نماز پڑھوں پھر شامل ہوں لیکن اصل تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز اپنے وقت پر اور عشاء کی نماز اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے لیکن اگر یہ علاقہ غیر معتدل ہے اور اس میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں فرق کیا جا سکے جیسا کہ بعض علاقوں میں اس طرح ہے وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں بلکہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں مغرب عشاء اور فجر بھی اکٹھی پڑھتے ہیں اگر ایسا علاقہ واقعہ تنہ ہے تو ان کا اس طرح پڑھنا تو چلو ٹھیک ہوگا لیکن یہ جب شریک ہوگا تو اس کو پہلے مغرب پڑھنی چاہیے اس کے بعد پھر عشاء پڑھنی چاہیے اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی مغرب پڑھ کے وہ عشاء کی جماعت شروع ہو گئی ہے اور یہ اب پہنچا ہے تو یہ اس عشاء علی جماعت میں شریک نہ ہو بلکہ پہلے اپنے مغرب کے فرائض پڑھے پھر اس جماعت کے اندر شریک ہو جائے اگلا سوال میسیز عارف صاحبہ کا دبائی سے ہے یہ پوچھتی ہیں میں سٹوک کی مریضہ ہوں بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرور سب ہی کچھ ہے میں پورے دن میں سولہ دوائیں کھاتی ہوں جن کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے میں اکثر فجر کی نماز تک جاگتی ہوں تو زہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اگر زہر کی نماز قضا ہو تو اسے کس وقت پڑھوں اور فجر کی قضا نماز کو کس وقت پڑھوں سٹوک کی وجہ سے دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا چار فرض کی نماز میں دو رکعت کے بعد ہی سلام پھیر لیتی ہوں جب یاد آتا ہے تو فوراں تیسری اور چوتری رکعت پڑھتی ہوں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ان کے گویا کہ دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے یا زہر کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھیں تو اس کا وقت وہی ہے جیسے کہ حدیث میں سراتا آیا بھی ہے من نامان صلات انہو نسیحہ فلیسلیہ اذا ذکرہا کہ جب اس کو یاد آئے یا جب وہ جاگے جب اس کو جاگ آئے تو اسی وقت وہ نماز پڑھ لے یعنی فجر کی نماز اگر قضا ہوئی ہے تو جیسے ہی یہ نین سے بیدار ہوگی تو پہلے فجر نماز پڑھ لے یا زہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو جیسے ہی نین سے بیدار ہو جائے تو فوراں زہر کی نماز پڑھ لے تو یہی اس کا وقت ہے اسی وقت اس کو پڑھنی چاہیے اگر وقت نکل گیا ہے تو خود بخود قضا ہو جائے گی اگر وقت باقی ہے تو وقت کے اندر گویا کیادہ ہو جائے گی باقی دوسرا مسئلہ کہ میں بھول جاتی ہوں اور دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیتی ہوں پھر بعد میں یاد آتا ہے تو اس کا کیا کروں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے دو رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے یعنی کسی سے بات کر لی یا اٹھ کے چلی گئی یا ایسا کوئی کام جو نماز میں نہیں کیا جاتا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر ایسا کوئی کام کر لیا ہے پھر تو ان کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی اور اگر ایسا کام نہیں کیا اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو یاد آ گیا کہ میں نے تو دو رکعت پہ سلام پھیر دیا ہے تو اسی حالت میں کھڑی ہو جائیں اور دو رکعت مزید پوری کر کے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی اس طرح کیا جائے گی جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی آبشاہ صاحب سے ہے اور یہ سوال ملائشہ سے محمد رفیق صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ زیاد ایجنٹ کے طور پر کمپنیوں کو مزدور سپلائی کرتا ہے اور مزدور سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک دن کے ستر رنگٹ جو کہ ملائشن کرنسی ہے دھونگا مزدور اس پر حامی بھر لیتا ہے کمپنی سے زیاد کو دن کے سو رنگٹ ملتے ہیں زیاد ستر رنگٹ مزدور کو دیتا ہے اور تیسرنگٹ خود رکھ لیتا ہے ساتھ میں مزدور کی رہائش میڈیکل اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کا انتظام نیز مزدور کو اگر ایڈوانس رقم کی ضرورت ہو تو مزدور کو یہ سب سہولیات زیاد فراہم کرتا ہے کیا اس طرح کا معاملہ کرنا شرعان درست ہے جی اس معاملے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اس مزدور کی کمپنی سے بات کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ ان کو ملازمت پر رکوا لیتے ہیں کمپنی کے ساتھ اس کے بعد کمپنی کا معاملہ اسی مزدور کے ساتھ ہوتا ہے کمپنی اسی مزدور کو ذمہ دار سمجھتی ہے اور اس درمیانے جو واسطہ ہیں اس کے ساتھ کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مزدور تو ایسی صورت میں تو یہ ایک دفعہ کمیشن لے سکتے ہیں بار بار جب تک وہ وہاں پہ کام کرتا رہے ہر تنخواہ میں سے تیس روپے ہر دیاری میں سے تیس رنگٹ ان کے لیے لینا جائز نہیں لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کمپنی کے سامنے یہ ذمہ دار ہوتے ہیں ان مزدوروں کے اور مزدوروں کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ یہ کمپنی سے وصولی کرتے ہیں اور پھر مزدوروں کو ادائیگی بھی یہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیگر سہولیات بھی دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ان کا جائز ہے اور ان کے لیے اس طرح سے مزدوروں سے کمیشن لینا یہ جائز ہوگا اگلا سوال بھی ملائشہ سے محمد رفیق صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں زیاد عمر سے کہتا ہے تم مجھے مزدور لا کر دو میں تمہیں فی مزدور دس رنگٹ دوں گا عمر زیاد کو مزدور دیتا ہے زیاد مزدور کو کمپنی میں کام پر لگاتا ہے اور کمپنی سے سو رنگٹ لینے کے بعد ستر رنگٹ مزدور کو دیتا ہے اور اپنے حصے کے تیس رنگٹ میں سے دس رنگٹ عمر کو دیتا ہے کیا یہ معاملہ شرعہ جائز ہے یا نہیں جی یہ اسی معاملے سے متعلق انہوں نے مزید یہ سوال کیا ہے کہ زیاد جو کمپنی میں مزدور کام پر لگواتا ہے اگر وہ مزدور تلاش کرنے کے لیے کسی آدمی کو کمیشن دے تو مجھے مزدور تلاش کر کے لا کے دو تو میں تمہیں کمیشن دوں گا تو اس معاملے کا حکم یہی ہے کہ عمر یا عمر جس کو یہ درمیان میں اس کام پر لگاتے ہیں کہ وہ مزدور تلاش کر کے دے تو وہ اگر مزدور کسی کو لے کر آتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اس کی کمیشن جو بھی یہ تے کریں وہ لے سکتا ہے لیکن اس طرح سے معاملہ کرنا کہ جب تک وہ مزدور کمپنی میں کام کرے اس کی مزدوری میں سے جو تیس رنگٹ یہ خود لیتا ہے اس میں سے دس رنگٹ یہ مسلسل ادا کرتا رہے تو یہ جائز نہیں ہے اس کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک عمل ایک مرتبہ کر لے اور پھر ایک خاص وقت تک اس کی عجرت اور کمیشن اس کو ملتی رہے تسلسل کے ساتھ تو اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہے اس کا متبادل یہ ہے کہ یہ عمر کے ساتھ ایک تے شدہ چاہے وہ زیادہ ہو کچھ وہ کمیشن یہ ایک مرتبہ تے کر لیں اور ایک مرتبہ ہی اس کو ادا کر لیں بعد میں یہ مزدور کی تنخواس ہے اور دیاری سے جو کچھ یہ اصول کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنے لیے ہوگا اس میں عمر کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا اگلی سوال کرک سے محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ شہد کا کاروبار کرنا کیسا ہے میں نے سنا ہے کہ شہد کا بیچنا ایسا ہے جیسے اپنے ایمان کو بیچنا کیا یہ بات درست ہے جی شہد کا کاروبار کرنا جائز ہے اور جو کچھ انہوں نے سنا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شہد بیچنے کا کاروبار کیا جا سکتا ہے اور اس میں ایمان کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ شہد تو ایک فضیلت والی چیز ہے اگر ایک آدمی حسن نیت کے ساتھ اس کا کاروبار کرے گا تو امید ہے اس کو سواب ملے گا کراچی سے گلزار عالم صاحب نے اگلی سوال پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا لیز شدہ زمین میں راست جاری ہوگی جی لیز شدہ زمین اگر قانونی عوالے سے باقیدہ ملکیت سمجھی جاتی ہے تو پھر تو اس میں مراث جاری ہونے جاری ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے برحال اگر وہ ملکیت نہیں سمجھی جاتی کسی جگہ تو بھی چونکہ وہ ایک لازمی حق ہوتا ہے مؤقت حق ہوتا ہے اور ایسے حقوق میں بھی مراث جاری ہوتی ہے تو اس لیے ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لیز شدہ زمین میں بھی مراث جاری ہوگی اگلا سوال مقبوزہ کشمیر سے شیخ ریاض صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا غیر محرم عورت کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں جی غیر محرم کا جھوٹا عامالات میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر کسی کو اس سے کسی قسم کے رغبت میں یا فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے پھر اس کو کھانا مکروح ہوگا اگلا سوال ہریپور سے بنت نعیم صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں مشترکہ خاندان میں عورت کتنی زیب و زینت کر سکتی ہے کیا ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں پہن سکتی ہے جی مشترکہ خاندان میں بھی رہنے والی خاتون کے لیے اپنے شوہر کے لیے بقدر ضرورت زیب و زینت کرنا جائز ہے البتہ ایسا سنگار جس جو گھر میں رہنے والے دیگر اجنبیوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا ہو یا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراز کرنا چاہیے مثلا بجنے والا زیور جیسے چونیوں کا انہوں نے لکھا ہے تو وہ پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ کام کاج کے دوران وہ بجیں گے تو ان کی آواز نامارموں کے کانوں میں بھی پڑی گی تو اسی طرح ہاتھوں میں مہندی و غیرہ کا بہت زیادہ احتمام یہ مشترک اس میں نہیں کرنا چاہیے تو بقدر ضرورت کر سکتی ہے اس سے زیادہ جو ظاہر ہو جاتا ہو جانب کے سامنے تو اس سے احتراز کرنا چاہیے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی نویداللہ صاحب سے ہے اور یہ سوال سعودی عرب سے فہیم احمد صاحب نے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں سعودی عرب میں آج کل اثر کی نماز کا وقت چار بجے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت سات بجے ہیں اب اثر کے بعد چار سے سات بجے تک یہ جو وقت ہے اس وقت میں سونا کیسا ہے اثر کے بعد سونا علماء نے نامناسب لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اثر کے بعد سو جاتا ہے اگر اس کی آقل جاتی رہے تو خدا اپنے آپ کو ملامت کرے اس بنا پر اس کی عادت تو نہیں بنانی چاہیے البتہ اگر کبھی کبھار کوئی سو جاتا ہے تو ناجائز بھی نہیں ہے سو سکتا ہے وہ اگلا سوال آسمہ شیخ صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہے میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا شریع اعتبار سے کیسا ہے یہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈالنا اور پھر اس سے میت کو غسل دینا یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو تھا تو فرمایا کہ اس میں پانی میں یہ بیری کے پتے ڈال دیا جائیں تو یہ سنت سے ثابت ہے لہٰذا اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو سنت کے سواب مل جائے گا اور اگر کوئی نہیں ڈالتا تو بھی اس پر غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہم پانی سے بھی غسل دیا جا سکتے ہیں اگلا سوال زیند علی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں گر میں بلی پالنا کیسا ہے جبکہ وہ ہمارے بستر پر بیٹھتی ہو اور ہم اسے اٹھاتے ہو اور اس کے بال ہر جگہ لگتے ہو بلی پالنا مباح کام ہے نہیں ہے البتہ اس کے کانے پینے کا کوئی معقول انتظام بھی کرنا پڑے گا اور اس کو کوئی تکلیف وغیرہ جو ہے وہ پہنچانا درست نہیں البتہ اگر کوئی طبیعت کی وجہ سے ناپسندی کی وجہ سے کوئی نہ پالنا چاہے تو اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ نہ پالیں اگلا سوال ٹنڈو سومروں سے ام ادریس صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں زکاة کا حکم یہ ہے کہ کسی کو مالک بنا کر دی جائے تو اگر کسی کو راشن لے کر دیا جائے تو کیا زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ راشن تو پوری فیملی کے لیے ہوتا ہے کوئی ایک اس کا مالک نہیں ہوتا دیکھیں جس وقت وہ راشن لے کر کسی کو دیتے ہیں تو کسی فیملی میں سے کسی سربراہ کو دیں گے یا کسی شخص کو دیں گے یا وہاں پر کسی خاتون کو حوالے کریں گے تو جس کو دیں گے وہ اگر مستحق زکاة ہے تو وہ قبول کرنے کی وجہ سے وہ مالک بن جائے گے اور پھر گھر والے سب اس مشترکہ میں سے کھا سکتے ہیں تو اس سے زکاة ادا ہو جاتی ہے جس وقت کو وہ پکڑا رہے ہیں وہ دے رہے ہیں تو وہ خود مالک بن جائے گا گھر کا سربراہ ہو یا کوئی اور ہو پھر باقی گھر والے اس کے مشترک مال میں سے کھا لیں گے اگلی اسوال کراچی سے بنت صلاح الدین صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر قربانی رہ جائے تو چھوٹے جانور کے بقدر رقم صدقہ کرنے کی بجائے حصہ کے بقدر رقم صدقہ کرنے کی بھی گنجائش ہے کیا یہ بات درست ہے مفتی بھی قول تو یہی ہے کہ چھوٹے جانور جب قربانی کے دن گزر جائیں تو پھر چھوٹے جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے البتہ ہمارے کابر ہی میں سے بعض اثرات کی رائے یہ ہیں کہ اگر کوئی بڑے جانور کے ساتھ اسی کی قیمت صدقہ کر لے تو اسی بھی آدائیگی ہو جاتی ہے تو مفتی بھی قول جو اب تک ہے وہ پہلا والا قول ہے البتہ گنجائش ہمارے بعض اکابر کے فتوہ میں مل جاتی ہے تو اگر مفتی صاحب نے اس کے مطابق کوئی فتوہ دیا ہے تو وہاں سے گنجائش کی بات ہے اور اصل قول جو ہے جو مفتی بھی ہے وہ پہلا قول ہے کہ چھوٹے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے اگلا سوال زینت علی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں حج پر جانے والے افراد کی طرف سے قربانی کا کیا حساب ہے کیا وہاں کی گئی قربانی کافی ہے یا یہاں بھی ان کی طرف سے قربانی کی جانی چاہیے حج کے لئے جانے والے اگر وہ حج تمتو کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو تو اس صورت میں قربانی تو وہاں دم شکر کے طور پر ان کے ذمہ لازم ہے البتہ عید والی قربانی ان کے ذمہ لازم ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے دو باتیں یاد رکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ وہاں مسافر ہے یعنی پندرہ دن ابھی نہیں ہوئے تو پھر ان کے ذمہ یہ عید والی قربانی نہیں ہے اسی طرح اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو بھی قربانی نہیں ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے یعنی قربانی کا نصاب ان کے پاس موجود ہے اسی طرح وہاں پر حج سے پہلے وہ پندرہ دن کی نیت سے ٹھیرنے کی نیت ہو اس کے تو وہاں پھر وہ مقیم سمجھا جائے گا تو اس شخص کے ذمہ پر قربانی یعنی عیدواری قربانی بھی اس کے ذمہ لازم ہوگی جزاک اللہ مفتی صاحب ناظرین اکرام یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا کل آپ کے دیگر بہت سارے سوالات کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ